السلام علیکم عزیز طلبہ اور محترم بھائیو جنرل ریزی جماعت دہم کے سلسلے اسباق میں سے مشک نمبر چھے شہریہ پانچ کے کچھ سوالات باقی ہیں وہ آج ہم کریں گے سب سے پہلے ہے ایک قالب دیا ہوئے سوال نمبر تین کا دوسرا پارٹ ہے قالب اے کے ارکان ہے دو ایک پانچ تین یہ قالب ایک دیا ہوئے اس کو ہم نے فرض کیا اے برابر ہے دو ایک پانچ تین وہ کہتے ہیں کہ اس قالب کا ضربی معقوس یعنی اے انورس معلوم کریں پھر اس کو اسی قالب اے سے ضرب دیں تو جواب میں آئیڈنٹیٹی میٹرکس آنا چاہیے یعنی وحدانی قالب اس کا جواب ہو تو سب سے پہلے ہم قالب اے کا ضربی معقوس یعنی اے انورس معلوم کریں گے اے انورس کا فارمولہ ہے ایڈ جوائنٹ آف اے بٹا ڈیٹرمنٹ آف اے تو سب سے پہلے ہم ایڈ جوائنٹ آف اے معلوم کرتے ہیں ایڈ جوائنٹ آف اے برابر ہے وہ ہوتا ہے جی اس قالب کے جو وطر کے ارکان ہیں ان کی جگہ تبدیل کر دیں اور جو باقی دو بچے ہیں ان کی سیمبل چینج کر دیں یہ ہے ایڈ جوائنٹ آف اے اب اسی قالب کا اب ہم ڈیٹرمنٹ فائنڈ کرتے ہیں وہ ہوگا ان کو ڈیٹرمنٹ کی شکل میں لکھے ہیں دو ایک پانچ تین اس قالب کا ڈیٹرمنٹ فائنڈ کرنا ہے ایڈ جوائنٹ والے نمبرز کا ڈیٹرمنٹ فائنڈ نہیں کرنا دو کو تین سے ضرب دیں گے جواب آئے گا چھے منفی پانچ کو ایک سے ضرب دیں گے چھے میں سے پانچ منفی کیا جواب آیا ایک تو ایک ہے زیرو نہیں ہے تو یہ غیر نادر غیر نادر قالب ہے اگر ڈیٹرمنٹ اے زیرو ہوتا تو اس سوال کا حل ممکن نہیں تھا ریشنل نمبرز میں ہم نے پڑھا ہے کہ یہ جو ڈینامینٹر پلیس ہے وہ زیرو نہیں ہو سکتی میت میں تو اب ہم اے انورس فائنڈ کرتے ہیں اے جوائنٹ اے ہمارے پاس آیا ہے تین منفی ایک منفی پانچ دو ڈیوائیڈڈ بائی ایک اب اس کو تمام ایک پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو یہی جواب آئے گا یہ ہمارے پاس جواب آگیا ہے تین منفی ایک منفی پانچ دو یہ ہمارے پاس اے انورس آگیا اب اے انورس اور اے کو ملٹیپلائے کرتے ہیں اے انورس زرب اے دونوں کالبوں کو لکھیں گے اس کے ارکان ہے تین منفی ایک منفی پانچ دو اور اے کالب کے ارکان ہے جو ہمارے پاس پہلے سے دیئے ہوئے ہیں وہ ہیں جی دو ایک پانچ تین اب ان کو زرب دیں زرب دینے کا وہی طریقہ ہے پہلی قطار کو پہلے قالم سے تین کو دو سے زرب دی چھے جمع منفی ایک کو پانچ سے زرب دی جواب آیا منفی پانچ اب اس کو تین کو ایک سے زرب دی جواب آیا تین جمع منفی ایک کو تین سے زرب دی جواب آیا منفی تین اس کے بعد منفی پانچ کو دو سے پھر دو کو پانچ سے منفی پانچ کو دو سے ضرب دی جواب آیا منفی دس اور دو کو پانچ سے ضرب دی جواب آیا دس اس کے بعد منفی پانچ کو ایک سے ضرب دی جواب آیا منفی ایک دو کو تین سے ضرب دی جواب آیا چھے اب اس کو مختصر کرتے ہیں چھے میں سے پانچ مائنس کیا ایک تین منفی تین زیرو منفی دس جمع دس زیرو منفی پانچ جمع چھے چھے میں سے پانچ مائنس کی ہے ایک تو یہ برابر آگیا ہے آئی تو ثابت ہو گیا ہے پس ثابت ہوا کہ اے انورس ضرب اے برابر ہے آئیڈنٹیٹی میٹرکس تو اس سوال کا سوال نمبر تین کا ایک اور پارٹ ہے ہمارے سلیبس میں چوتھا جز اس کے بعد اب ہم چوتھا جز کریں گے سوال نمبر تین کا اس میں بھی ایک قالب دیئے ہوئے منفی ایک زیرو زیرو منفی ایک ایک قالب ہے اس کے ارکان دیئے ہوئے ہیں منفی ایک زیرو زیرو منفی ایک اس کو بھی ہم نے اے سے فرض کیا یہ ہے اے تو ثابت کیا کرنا ہے اے انورس ضرب اے برابر ہے آئیڈنٹیٹی میٹرکس وہی سوال ہے تو ارکان ہے منفی ایک زیرو زیرو منفی ایک تو سب سے پہلے ہم اے انورس کا فارمولا لکھیں گے وہ ہے ایڈ جوائنٹ آف اے ڈیوائیڈڈ بیر ڈیٹرمنٹ آف اے اس فارمولا کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں وان اوور ڈیٹرمنٹ آف اے ضرب ایڈ جوائنٹ اے ضرب کی علامت لکھنے کے یہ ایڈ جوائنٹ اے اوپر ہے یہاں بھی اوپر ہے اے کی چیز ہے یہ تو اب ہم سب سے پہلے کالب اے ہے اس کا ایڈ جوائنٹ فائنڈ کرتے ہیں ایڈ جوائنٹ آف اے برابر ہے ان کو چینج کریں گے تو یہی آئے گا جواب وہ بھی منفی ایک وہ بھی منفی ایک ہے اور ان کی علامتیں تبدیل کریں گے زیرو پوزٹیو ہوئی یا نیگٹیو ہو اس کی ویلیو وہی ہوتی ہے اچھے جی اب ہم ڈیٹرمنٹ فائنڈ کریں گے منفی ایک زیرو زیرو منفی ایک اب منفی ایک کو منفی ایک سے ضرب دیا جواب آیا ایک منفی زیرو کو زیرو سے ضرب دی جواب آیا زیرو برابر ایک آگے ڈیٹرمنٹ آف اے اب ہم فائنڈ کرتے ہیں ایڈ جوائنٹ اے منفی ایک زیرو زیرو منفی ایک قالب کی شکریہ بٹا ڈیٹرمنٹ یہ برابر کے نشان اس لائن کے سامنے آنا چاہیے تو یہی جواب آگیا ہے منفی ایک زیرو زیرو منفی ایک یہ ہے اے انورس اے انورس پہ وہی آیا ہے جو اے تھا اب ان دونوں کو ملٹیپلائے کریں اے انورس ملٹیپلائے اے برابر ہے منفی ایک مائنس ایک زیرو زیرو مائنس ایک اے کی ویلیو وہ بھی وہی ہے اب ان دونوں کو ملٹیپلائے کریں منفی ایک کو مائنس ایک سی ضر sistem دی جواب آیا جمع 0 اب ان دونوں کو ان دونے سے ضر decipher دے دی ہیں اب ان دونوں کو ان دونہ سے منفی ایک کو 0 سے 0 جواب آ گا 0 جمع 0 اب zero کو اس سے اور ایک کو اس zero سے جواب آئے گا zero جمع zero اس کے بعد zero کو zero سے جواب آئے گا zero جمع منفی ایک کو منفی ایک سے ضرب دیں گے جواب آئے گا ایک positive ایک برابر ہے ایک zero zero جمع ایک ایک برابر ہے ای یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ای انورس ضرب اے برابر ہے آئی آ رہا ہے آئی ڈینٹیٹی میٹرکس اس کے بعد اگلا پارٹ ہے اسی سوال کا سوال نمبر تین کا وہ بھی کرتے ہیں سوال نمبر تین کا پارٹ ہے ساتمہ ساتمہ پارٹ ہے قالب کے ارکان دیا ہوئے ہیں تین بٹا پانچ منفی чار بٹا پانچ تین بٹا پانچ منفی چار بٹا پانچ اور دو ارکان اور ہیں چار بٹا پانچ چار بٹا پانچ تین بٹا پانچ اس کالب کو ہم نے فرض کیا اے برابر ہے اس کا نام دیا capital letter سے اور ثابت کہہ کرنے ہے اے انورس ضرب اے برابر ہے identity matrix تو اس سوال کو سب سے پہلے اے انورس برابر ہے adjoint of اے divided by determinant of اے تو اس کو اب ہم سب سے پہلے ہم اس کا adjoint of اے نکالتے ہیں وہ ہوگا جی adjoint of اے برابر ہے ان دونوں کی یہ دونوں سیم ہیں place change کریں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا 3 بٹا 5 اور ان کی سیمبل یہ نیگٹیو ہے یہ ہو جگہ پوزٹیو اور یہ پوزٹیو ہے یہ ہو جگہ نیگٹیو تو یہ ہمارا adjoint ہی آگیا ہے اب اس کا determinant فائنٹ کریں گے determinant of اے برابر ہے اے قالب کے ارکان لکھیں گے 3 بٹا 5 منفی 4 بٹا 5 4 بٹا 5 3 بٹا 5 اب اس کو حل کرتے ہیں 3 بٹا 5 کو 3 بٹا 5 سے ضرب دیں گے منفی اب ان دونوں کو منفی 4 بٹا 5 اور 4 بٹا 5 3 3 9 بٹا 25 منفی منفی جمع 4 4 16 بٹا 25 یہ like رقم ہے like دونوں like fractions ہیں دونوں کے denominator سیم ہیں تو 25 کو ایک بار لکھیں گے 9 جمع 16 جواب آئے گا 25 بٹا 25 25 کو 25 پہ تقسیم کریں جواب آئے گا ایک تو اس کا determinant آگے 1 تو اب ہم اے inverse فائنٹ کرتے ہیں وہ آئے گا ایڈ جائنٹ اے ایڈ جائنٹ اے یہ ہے اس میں فرق ہے یہ نیگٹیو ہے اور یہاں پر یہ نیگٹیو ہے یہ والی رقم تو ایڈ جائنٹ اے لکھیں گے 3 بٹا 5 من چار بٹا پانچ منفی چار بٹا پانچ اور تین بٹا پانچ یہ آگے ہے ہمارے پاس تقسیم ایک ایک پہ تقسیم کریں گے یہی جواب آ جائے گے یہ آگے اے inverse اب اے inverse اور اے کو ملٹیپلائی کریں گے تو جواب دیکھتے ہیں کیا آ رہا ہے اے inverse اور اے کالب کو ملٹیپلائی کریں گے یعنی لیفٹ ہینڈ سائیڈ لیں گے لیفٹ ہینڈ سائیڈ برابر ہے اے انورس ذہرہ پہ اے انورس ابھی ہم نے فائنڈ کیا ہے تین بٹا پانچ منفی چار بٹا پانچ چار بٹا پانچ تین بٹا پانچ اب کالب اے جو گیون ہے وہ ہے تین بٹا پانچ منفی چار بٹا پانچ چار بٹا پانچ تین بٹا پانچ لیں جے اب ان کو ذرہ دیں اس کو پہلے اس سے ذرہ جمع ان دونوں کو ذرہ تین بٹا پانچ ذرہ تین بٹا پانچ جواب آئے گا نو بٹا پچیس جمع چار بٹا پانچ ضرہ چار بٹا چار چار سولہ بٹا پچیس ان دونوں کو ان دونوں سے ملٹیپلائی کیے اگلے سٹیپ میں ہوگا اب ان دونوں کو ان دونوں سے تین کو منفی چار سے ضرور دیں گے جواب ہے کہ منفی بارہ تین چار بارہ بٹا پچیس جمع اب اس کو اس سے ضرور دیں گے چار تین بارہ بٹا پچیس اب ان دونوں کو ان دونوں سے منفی چار کو تین سے ضرور دیں گے جواب ہے کہ منفی بارہ بٹا پانچ کو پانچ سے ضرور جمع اب تین بٹا پانچ کو اس چار بٹا پانچ سے ضرور دیں گے جواب ہے کہ تین چار بارہ بٹا پچیس اب اگلے سٹیپ میں اس قطار کو ان سے منفی چار کو منفی چار سے ضرور دی سولہ پانچ کو پانچ سے پوزٹیف سولہ آگے اور اسی طرح منفی چار بٹا پانچ کو پہلے اس سے ضرب دی ہے اب اس سے ضرب دیں گے منفی چار کو تین بٹا پانچ سے تو جواب آئے گا منفی چار تی ہے بارہ بٹا پانچ پانچ نہیں اس کو ہم دینا تین کو اس کو اس سے ضرب دی تین بٹا پانچ کو تین بٹا پانچ سے ضرب دینی ہے جواب آئے گا جمع نو بٹا پچیس قالب کی بریکٹس اب یہ لائک رقم ہے پچیس کو ایک بار لکھیں گے اور نو جمع سولہ جواب اگا پچیس یہ دونوں کٹ جائیں گے جواب آئے گا زیرو یہ بھی دونوں کٹ جائیں گے منفی بارہ جمع بارہ جواب آئے گا زیرو اور ان دونوں کو جمع کریں گے جواب آئے گا پچیس بٹا پچیس قالب کی علامت برابر آگیا ایک زیرو زیرو ایک برابر ہے آئی یہ بھی ثابت ہو گیا ہے سوال نمبر تین کا ساتھمہ جز اے انورس ضرب اے برابر ہے آئیڈنٹیٹی میٹرکس آگئے تو ہمارا سوال نمبر تین کمپلیٹ ہو گیا اب سوال نمبر چار کا بی پارٹ کرنا ہے اس میں ہمارے پاس ہے جی ایک قالب دیو گا ہے اس کا ام ایک قالب ہے اس کے ارکانے ایک دو تین چار سوال نمبر چار پارٹ بی ام برابر ہے ایک دو تین چار تو ثابت کریں کہ ام ام انورس کو ام سے ضرب دیں اور ام کو ام انورس سے ضرب دیں دونوں برابر سیم آنے چاہیے تو یہ ہمارے پاس سوال ہے یعنی پہلے ہم نے ام کی ام کا ضربی محقوس ملٹیپلیکیٹیو انورس معلوم کرنا ہے پھر اس کو ام سے ضرب دیں گے رائٹ اینڈ سائیڈ میں ام پہلے لکھیں گے ام انورس پہلے لکھیں ان دونوں کو بھی ضرب دیں گے جواب دونوں کا سیم آنا چاہیے سوال نمبر چار بی پارٹ تو اب ہم ام انورس لکھتے ہیں ام انورس برابر ہے ام انورس برابر ہے ایڈ جوائنٹ آف ام بٹا ام ڈیٹرمینٹ تو سب سے پہلے ہم ایڈ جوائنٹ اس کا فائنڈ کریں گے ایڈ جوائنٹ آف ام برابر ہے ان دونوں کی جگہ تبدیل چار ایک منفی دو منفی تین ٹھیک ہے جی اب اس کا ام کا ڈیٹرمینٹ فائنڈ کریں گے ایک دو تین چار ایک دو تین چار اب اس کو ضرب دیں ایک کو چار سے ضرب دی منفی دو کو تین سے جواب آگیا ہے منفی دو ام کا ڈیٹرمینٹ آگیا ہے منفی دو جو زیرو کے علاوہ ہے اب اس کا ام انورس فائنڈ کرتے ہیں پھر ہم لیفٹ ہینڈ سائیڈ اور رائٹ ہینڈ سائیڈ نکالیں گے ام انورس آجائے گا ایڈ جوائنٹ اور ایڈ جوائنٹ ام ایڈ جوائنٹ ہے ہمارے پاس چار منفی دو بٹا منفی تین اگلا اس کو تقسیم منفی دو تو منفی دو کو ہم اس طرح علیہ دا لکھ لیتے ہیں یہ ہے ایک بٹا منفی دو یعنی یہ ان سب کو منفی دو پر تقسیم کریں گے ابھی ہمارے پاس ام انورس آگیا ہے یہ تو ام انورس کو اپنے ذہن میں رکھیں اب ہم اس کو حل کرتے ہیں اگلا لیفٹ ہینڈ سائیڈ اور رائٹ ہینڈ سائیڈ لیتے ہیں تو ام انورس یہاں پہ لکھتے ہیں جو ابھی ہم نے معلوم کیا ہے وہ آ رہا ہے ایک بٹا منفی دو چار منفی دو منفی تین ایک تو اب ہم لیفٹ ہینڈ سائیڈ اور رائٹ ہینڈ سائیڈ دونوں لیں گے اور دونوں کو ثابت کریں گے لیفٹ ہینڈ سائیڈ برابر ہے ام انورس ضرب ام ام انورس کیا ہے ایک بٹا منفی دو چار منفی دو منفی تین ایک اور ام جو ہمیں دیا ہوئے ون، ٹو، ٹری، فور اب پہلے ان کو ملٹیپلائے کریں گے آخر میں منفی دو سے ڈیوائیڈ کر دیں گے چار کو ایک سے ضرب دی چار جمع منفی دو کو چھے سے ضرب دی تین سے ضرب دی منفی چھے اور دوسرا اگر چار دونی آٹھ جمع منفی آٹھ منفی دو کو چار سے اگلا اب منفی تین کو ایک سے ضرب دی منفی تین جمع ایک کو تین سے ضرب دی تین اس کے بعد منفی دو کو چھے دو سے ضرب دی منفی چھے جمع ایک کو چار سے ضرب دی چار اور ایک بٹا منفی دو اب اس کو ہم چار منفی دو چار منفی چھے جواب ہے منفی دو اس کا جواب ہے زیرو اس کا جواب ہے منفی چھے جمع چار یہ بھی منفی دو ایک بٹا منفی دو اب اس کو منفی دو سے تمام ارکان کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں منفی دو کو منفی دو سے تقسیم کریں گے جواب آئے گا ایک زیرو کو اس پہ تقسیم کریں گے جواب آئے گا زیرو منفی دو کو منفی دو پہ تقسیم کریں گے جواب آئے گا ایک تو یہ ہمارے پاس لیپٹ اینڈ سائیڈ آگیا ہم آپ رائٹ اینڈ سائیڈ فائنڈ کرتے ہیں برابر ہے ایم پہلے اور ایم انورس بعد میں ایم قالب کے حقانے ایک دو تین چار ایک دو تین چار اور یہ ہے جی ایک بٹا منفی دو چار منفی دو منفی تین ایک اب ان کی ان کو بھی پہلے یہ ایک بٹا منفی دو کو پہلے لے کے آتے ہیں اور ادھر قالب کی علامت اب ان کو ذرب دے دیں ایک کو چار سے ضرب دی چار جمع دو کو منفی تین سے ضرب دی منفی چھے اس کے بعد ایک کو منفی دو سے جواب آیا منفی دو جمع دو کو ایک سے ضرب دی جواب آیا دو اب تین کو چار سے ضرب دی جواب آیا بارہ جمع چار کو منفی تین سے ضرب دی جواب آیا منفی بارہ اس کے بعد تین کو منفی دو سے ضرب دی جواب آیا منفی چھے اور چار کو ایک سے ضرب دی جواب ہے چار اب اس کو مختصر کریں گے ایک بٹا منفی دو چار منفی چھے منفی دو منفی دو جمع دو زیرو بارہ جمع منفی بارہ جواب ہے زیرو منفی چھے جمع چار جواب ہے منفی دو اب اس کے سارے ارکان کو منفی دو سے ڈیوائیڈ کریں جواب ہے گا ایک زیرو زیرو ایک یہ مساوات نمبر دو مساوات نمبر ایک اور دو سے ثابت ہوا ایم انورس ایم برابر ایم ایم انورس یہ ہم یہاں پر لکھیں گے آخر میں تو یہ ہمارا سوال نمبر چار کا بی پارٹ ہو گئے تو مشک نمبر چھے شعریہ پانچ کمپلیٹ ہو گئی ہے آئندہ اسباق میں ہم مشک نمبر چھے شعریہ چھے کے کچھ سوالات کریں گے اجازت چاہتا ہوں چینل کے بارے میں کچھ ضروری بات ہے اس سے پہلے جتنی ویڈیوز بنائی ہیں اس میں روشتی کا انتظام اور آواز کا انتظام صحیح نہیں تھا تو اس کے لئے اب ہم نے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کیا ہے تو آپ ویڈیوز کو جو نئی ویڈیوز آ رہی ہیں ان کو دیکھیں اور اپنے دوست آباب جو دسویں جماعت کا انتحان اس سال دینے جا رہے ہیں ان تک یہ ویڈیوز شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں جزاکم اللہ خیرن السلام علیکم